امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ عرب ممالک مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں سعودی عرب، مصر، اردن اور قدرس میں دیگر عرب ممالک کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ ممالک مستقبل کے مہدی میں اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں امریکی صدر نے دو ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزہ صورتحال کے بعد ایک منصوبہ ہونا چاہیے دو ریاستی حل کے لیے راستہ نکلنا چاہیے اپنی بات چاری رکھتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر یہ آج نہیں ہو رہا تو مستقبل میں ایسا ہونا چاہیے ہم ایسا کر سکتے ہیں اسرائیل ایک ایسی پوسیشن میں ہے جہاں اس کا وجود دعو پر لگا ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق جو بائیڈن کو ترقی پسندوں اور مسلمان اور عرب امریکیوں کے دباؤ کا سامنا ہے جو چاہتے ہیں کہ انتظامیاں گزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کو لگان دینے کے لیے مزید اقدامات کرے جو حماس کو جر سے اکھار پھینکنا چاہتا ہے جو بائیڈن نے اسرائیل اور حماس کے درمیان آرسی جنگ بندی کی کوشش کرنے اور سالسی کے لیے مذاکرات پر زور دیا جسے مزید اسرائیل یرگمالیوں کی رہائی اور گزہ میں مزید انسانی امداد پہنچ سکتی ہیں جنرک یاکر میں بلنبرگ نے ریپورٹ دی تھی کہ اسرائیل حماس جنگ کے بعد سعودیوں نے امریکی دفعی مذاکرات دوبارہ شروع کر دیئے ہیں